ہمارا یہ بنیادی فرض ہے کہ ہم نے بڑوکا نام تمہیز سے لینا ہے اس کی تیجئے دے نیکی ضرورت نہیں ہے بڑوکا نام تمہیز سے لینا ہے بات موقعی تھے اچھا اب آسے بھائی ہم وہ سورت الحقہ کی آیات بتا دے بھائی کو کہ دائنے آت سے پکڑ کے شارع کار دیں گے وہ بھی ذرائع ان کو بتا دیں وہ ایسی موضوع کے بھائی اتھر آتے ہیں ابھی وہ بھائی آجیں گے ہوتا خود دی ابھی تو ان کی سر یہ اسطلاح کروا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ بات کرنی ہے تو ہمارے قابر کا اگر یہ نام نہیں لے سکتے دکیس ہم کروا نہیں سکتے ہمارے ساتھ بات نہیں کریں گے خالی صاحب کو مان گئے ہیں چھوڑ دیں اس بات کو اس بات کو مان گئے ہیں ٹھیک ہوگیا خالی صاحب جزاک اللہ جی مرک صاحب مطلب کہ آپ کا یہ مسئلہ علو ہو گیا ہے کہ ایک امتی پر خدا اللہ پیغام اپنا نازل کر سکتا ہے اب آپ یہ مسئلہ بھی علو ہو گیا ہے کہ وہ جو اس علیہ السلام فوت ہو گئے تھے اور ان کے رانگ کے اندر کسی نئے شخص نے آنا تھا اور اب آپ اس سیڑھی پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم پر رکھتے ہیں شخصیت اگر تو ان کی وحی سچی نکلی تو پھر یہ بھی سچے ہوگے چاہیے سمجھا ہم آپ کے سوال سے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ ان کی وحی جو ہے وہ سچے ہونے کیا ہمیں آرہا ہے ہاں کہ کیا آپ کے پاس آپ نے کس طرح مانا وہ وحی کہ آپ کی جو پہلی سیڑھیاں ہیں جو پہلی سیڑھی تھی کہ وحی نہیں ہو سکتی وہ اب بھی حال ہو گئی ہے ہو گیا حال کہ وحی ہو سکتی ہے اب یہ میں ایک نبوت والی وحی تو میں نہیں سمجھا گا آپ اگر کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے کہ ان کو الہام ہو گیا یا اللہ تعالی نے ان کے ذریعے خیرہ مانگ خدا تعالیٰ نے وہی بیج نہیں ہوتی ہے فرشتوں نے لانی ہوتی ہے اس کے لئے جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ الکا ہے الہام ہے وہی ہے قرآن سے بتا رو مات کو ٹھیک ہے وہ آگے آگے لوگوں نے اسطلاحات جو ہیں وہ چینج کر دیں وہ الگ بات ہے اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ الہام ہو سکتا ہے الہام ہو گیا ان کو خدا نے پیغام پہنچا دیا یہ آپ کی سیڑھی آل ہو گئی ہے کہ خدا نے پیغام پہنچا دیا یہ سیڑھی آل ہو گئی ہے ہاں وہ یہ میں اس کے مطابق سمجھ لیتا ہوں کیونکہ مریم علیہ السلام کو بھی بلکل خدا پیغام دے سکتا ہے یہ سیڑھی آل ہو گئی اب یہ بھی آپ کی سیڑھی آل ہو گئی ہے کہ شریعت والا نبی نہیں آسکتا لیکن اس کے حتاب میں کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کسر سے کلام کرے اس کو عمتی نبی کہا جا سکتا ہے یہ سیڑھی بھی آل ہو گئی ہے جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کلام کرے اور اپنا ایک نیا شریعت نہیں لیکن مسئلہ مسائل کو حل کرنے کے لیے بلکل نئے پیغامات دے اور اس کا نام جو ہے نبی اللہ علیہ السلام نے بھی نبی اللہ رکھا ہو اور خدا تعالیٰ خود بھی اس کو نبی ان کے نام سے محصوم کرے یعنی اس کا نام نبی رکھے تو وہ نبی ہو سکتا ہے یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا سمجھ آگئی ہے اس بات گیا آپ کو ہاں چلیں ٹھیک اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گیا آپ جس شخص نے آنا تھا اس نے اسی عمد میں سے کسے نے آنا تھا یہ بھی سمجھ گئے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے بنی اسرائیل میں ہاں جی وفات ہو گیا ایک نیا بندہ پیدا ہوا جس نے غلام ارزا احمد قادیانی صاحب یہ پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے بلکل انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ عیسیٰ بن مریمہ ہوں جو پہلے گتر چکا ہے ٹھیک ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام وفات کو آ چکے ہیں اب جس شخص نے آنا تھا جس مسیح نے آنا تھا وہ میں آئی ہوں سمجھا رہی ہے میرے بات کی لیکن آخری زمانے کی حدیث میں جو لکھی ہیں ایک حدیث ہے نا جس میں آپ نے شاید وہ حدیث پڑھی بھی ہوگی کہ دجال نے بھی آنا ہے اور امام مہدی نے بھی آنا ہے سب دجال کی بحث اور ہے کہ دجال سے کہا ماتا ہے یہ بحث بالکل اور ہے ٹھیک ہے پہلے عیسیٰ کو ہم سمجھ لیتے ہیں نا تو اس کے بعد ہم دجال کو بھی سمجھ لے کہ مہدی کو بھی سمجھ لیتے ہیں کیا ہاں کیا نہ چلی آپ کے مطابق یہ عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے دعویٰ کیا تو آپ نے مان لیا ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی لیکن وہ عیسیٰ نہیں ہے یہ نئے عیسیٰ ہے جو آنا تھا جنہوں نے ٹھیک ہے اب وہ دجال کب آئے گا اور جو ان کے مقابل میں ہوگا وہ کون ہوں گے مطلب کہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ آگئی ہے اب آپ نے دجال کو سمجھنا ہے ہاں کیونکہ حدیث میں پڑھا ہے نا کہ وہ دجال کیا بڑا ہے کہ جب دجال آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ اس دجال کو لوگ اس جو دجال کو خدا بھی مان لیں گے ٹھیک ہے لوگوں کو ایمان کو وہ دجال سے آپ کیا امراد لیتے ہیں دجال سے کیا بڑا ہے دجال ایک برائی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو ایک کانیاں خوالہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک فیزیکل اس کا فیزیکل ظہور بھی ہوگا نا اس کا ایک انسان ہی ہے تو ایک کاناں سے کانا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں دجال کو میں ذکا رہا ہوں کہ آپ نے دجال کے بارے میں سنا ہے وہ کیا ہے؟ کوئی نشانیاں سنی ہیں آپ نے اس کے دجال کے بارے میں کوئی نشانیاں وغیرہ کوئی زیر میں آپ کی آتی ہوگی بات کیا سنا آپ نے آپ کے دماغ میں تصور کیا ہے اس دجال کا اس دجال کا تصور یہ ہے کہ وہ اپنی آپ کو ایک خدا تصور کروائے گا لوگوں کو ٹھیک ہے؟ لوگوں کو موجز سے بھی کر کے دکھائے گا جس طرح کہ کسی کو مردک کو زندہ کر دیا مردک کو زندہ کر دیا مردک کو زندہ کر دیا اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں آپ اس کا بیان کر سکتے ہیں سب دجیال کے بارے میں ایک گدے کا ذکر آتا ہے آن گدے پر بیٹھ کر آئے گا کیا سنا آپ نے اس گدے کے بارے میں کتنا بڑا ہوگا کیا ہوگا اس کا کہ ستر ہاتھ کا اس میں دسٹنس ہوگا تو شاید اس کے کانوں میں ستر کا پتہ نہیں اسی میرے میں ذہن میں ستر ہاتھ آئی تھی ہاں ستر ہاتھ تو اگر اس کو سمجھا جائے تو وہ آج ایک جہاز کو بھی ہم مان سکتے ہیں بلکہ بلکہ آپ کے بات والے ہو چکی ہے اس وقت یہ حدیث ہے اس وقت جہاز نہیں ہوا کرتے تھے تو اگر جہاز اس وقت رسول پاک کہتے تو شاید لوگ پتہ نہیں اس پر یقین بھی کرتے کہ نہ کرتے لیکن میرے مطابق میں غلط ہوں سکتا آپ میری اصلاق کرا سکتے ہیں کہ اس لئے شاید لوگ بلکہ ٹھیک بات ہے بلکہ صحیح بات کی ہے میں یہ ہی سمجھانا جا رہا تھا کہ یہ جو دجال اور اس کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں یہ ظاہری طور پر نہیں عابد کے مانی دے سکتے آپ کو ان کا مجازی مانی لینے پڑیں گے یہ کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ تمثیلی رنگ میں فرمایا ہے نبی اللہ علیہ وسلم نے ایک آئیڈیا دیا ہے کہ اس طرح کا دجال ہوگا اس کی نشانی ہوگی اس کو پہجان لینا آپ نے پہلی بات کی کہ وہ گویا خدا بانے کے دکھائے گا لوگوں کو تو آج دیکھ لیں یہ جو عیسائی کو امیاء خدا نہیں بنی ہوئی دنیا کے اوپر جو جاتی ہیں کرتی ہیں جس مغلومہ جاتی ہیں فساد کرتے ہیں جس کو جاتی ہیں اوپر لے جاتی ہیں جس کو جاتی ہیں ربو دیتی ہیں ٹھیک؟ دوسرا جو آپ نے یہ بیان فرما کیا تھا اس کے گردے کا اور آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اس کو ہم جہاز بھی رہ سکتے ہیں تو خود سوچیں کہ جب دجال کی ہم وہ نشانیاں پڑھتے ہیں کہ اس کے کانوں کے درمیان اتنا ستر گز کا فاصلہ ہوگا اور جب وہ چھلانگ لگائے گا تو مشرق سے مغرب تک اس کی ایک جو ہے وہ چھلانگ ہوگی اور جب وہ کھڑا ہوگا تو پانی کے اندر گھوٹنوں گھوٹنوں تک اس کا پانی آئے گا جب ہم یہ نشانیاں پڑھتے ہیں تو پھر کیسی واضح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوزہ سال پہلے بیٹھ کے جہاز کیسی پیاری مثال دی ہے کیسا پیارا سمجھا ہے کہ دیکھو یہ نشانیاں ہوں گی دجال کی اس کو پہچان لینا ٹھیک ہے تو اس سے مراد پھر ہم عیسائی کو ہمیں ہی لیتے ہیں کیا آپ تلوہ سے بھائی یہ اٹھارہ سو نوے میں یہ سترگز والا جہاز کوئی بن گیا تھا سر تو ہی وحی نبوت نارمالوحی چا فرق لا بجا کر آنچوں انتوانو اللہ ہی داستا گدائے سارے اللہ تعالیٰ را آپدہ کرو سجدے پہاکے کمینو دا ہے دویتے فیرے بات چیدہ نگا لگا رہا چلی یہ آپ نے مسئلہ کیوں بنایا ہوا ہے جبکہ یہ مسئلہ کوئی ہے ہی نہیں میں نے تو نہیں بنایا نا سیال صاحب نے بنایا نا آپ جان بوجھ کر اس کو کھینچ رہے ہو وہی نمبر مطر وحی ایک ہی چیز ہے آپ اس کو پریس بات کریں ملک صاحب ایک منٹ اپنا سیال صاحب میربانی کرو دو پائیس گل کر رہے ہیں ویج نہ مائک نہ کھوڑ رہے ہیں جنہیں تک انہیں دی دو دی گل نہ موقع ہے چلو سانمویں صاحب تھوڑا تھوڑا نالدس سے گاو میربانی صاحب سمیتہ تالے بیلامی ہے سیال صاحب چار دن دو گئے پائنچ دن ہو گا لوری تھوڑی در روک جاؤ چلو سانمویں صاحب کوئی بات ہے ان کا دلکارہ بات کرنے کا تو ایسا کر لیتے ہیں کہ ملک صاحب حضر مسیح مدلہ السلام کے بات بھیان خفائی ہے ایک بات بھیان فرمائی ہاں انہوں نے کہ اگر جو میرے مخالفین ہیں وہ میرے اس دعویٰ کے جواب میں کہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس اللہ السلام مفات پا چکے ہیں اگر میرے دعویٰ کا اس کو جوٹلا دیں اس کو اس کا رات کر دیں تو میں اپنے دعویٰ سے دستبردار ہو جاؤں گا یہ کہیں یہ انہوں نے میرے صاحب نے ایک بات کی اپنی کتاب کے اندر اس کے بعد ہمارے چوتھے خلیفہ نے بھی یہ چیلنج دیا ہے کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو حیات ثابت کر دو تو میں پوری جماعت میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا ہم اپنا عقیدہ سے رجوع کر لیں گے تو ہم میرے صاحب کو یہی پرخ لیتے ہیں سیاء صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان کا بھی دلکارہ بات کرنے کا تو ان سے آپ ترخواست کریں کہ آپ رائے مہربانی ان مرضیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت کر دیں ان کے جو مرشد ہیں ان کا جو دعویٰ ہے ان کا جو چیلنج ہے اس کا رد کر دیں یہاں پر دودھ گدودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے لمبی بات کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں انہیں سیاء صاحب کو کہیں کہ ان کی حیات ثابت کر دیں تو ہم یہی جتنے مندے بیٹھے ہیں سارے ان کے پیچھے لائے جائیں گے بلکل صحیح بات اور ہم بھی براڈ بند کریں ماننے جو چلیں بس یہاں پہ ہم لگائیں گے خاتم ساری صاحب کی فوٹو اور ہم ان کی تبلیغ کیا کریں گے انہیں کہیں کہ صحابت کر دیں اس اللہ علیہ السلام کی تب سے ان کا دل کا آرانہ بات کرنے کا تمام نہیں آجاتا اجازت دیں تو انہیں خود درخواست کر دیں ایک چیز روک جانا ابھی تو بات بھی پوری نلو پڑنے نکلا اللہ وسایہ نظر ہے ان لاگ گیا پتہ اللہ وسایہ کیوں نظر آیا سی جوڑا سب تو بڑا چوٹا سی نا نہیں نہیں مولانا اللہ وسایہ کوئی ہے ختم نبوت دا مجاہ دے ایک مجاہ دایا سی جیسے وجہ تو نا ساڑے خلیفہ رابید ہوتے ہیں مقدمہ چلے سی اپنا اس میں چوٹا ڈراما کر کے نا تو اخواہ ہو گیا سی ایران چلا گیا سی بعد ہی خود ہی نکلایا سی اچھا ان چڑھو اس گرنو اسلام قریشی زیان ہے چلو چڑھو اللہ وسایہانو اسلام دی ہے آتے آو جو مرزا صاحب نے چیلنج گیتا ساڑے چوٹے خلیفہ نے جو چیلنج گیتا سی کہ تسی سانو اسلام جو سیدہ صحابت کرتے ہو تکھر بڑے بچے ہو جو آنگے وہ اس گالتے آو سیڑو اللہ وسایہانو کی کرنا ہو مرزا غلام امن صاحب لکھیا اپنی کتب دے بچے مرزا غلام امن صاحب کی فرمایا کہ اسی علیہ السلام کی میں مر گئے کوئی لکھیا ہی ہونا نو دی وجہ ہے کیوں کہ دیکھو میری گال سن لیک میں میری گال مکمل پھر کھولی دیکھو یہودی بھی کہیں دینے کیسے اسی علیہ السلام نو مار دیتا ہے عیسائی بھی من دینے کیلئے نو مار دیتا ہوتا ہی گل دے بچے سلیپان دینے دوسرے نمبر تھی کفارہ کہیں دینے ساڑے گناہ ہوا دا ہو گیا انہ دی موت عیسی علیہ السلام دی نام وہ مننن تا عیسائی اندہ تا عقیدہ ہی تباہ ہو جاندہ ہے اس وقت موت عیسائی یہودی من دینے تو ساں کی کہیں دیو اس بارے کہ تو ساں کس طرح دی موت من دیو عیسی علیہ السلام خالق صاحب ایک سوال کر دو نہیں رہنے دیں سوال رہنے دیں نہیں سوال رہنے دیں بس ایک دو چینکارنے دیں اپنا سیال صاحب اسی کی من دیا یہودی کی من دینے عیسائی کی من دینے ہندو کی من دینے ساڑا ایدھے نال تعلق نہیں ساڑا تعلق ہے ساکت ساڑا ایدھے نال اے ویز بروڑ دیتے قرآن تو ثابت کرو عیسی علیہ السلام زندہ نے کتھیں نہیں جانا جی جناب اے دیکھو بے اسے قرآن دس ہزار دفع پڑھن دے باوجود مرزا علامہ من صاحب زندہ من دے سی فر انہاں نے دے بکور کنانو خدا نے دسے آر دسے کہ انت میٹھے سون لیا کرو نا انہیڈہ تا مسئلہ نہ کرتا کرو یار کوئی میں کہ دسونہ نام لئینا مرزا علامہ من صاحب نام لئینا تو سفیر وی لڑ دے دیکھو قرآن پاک مرزا علامہ من صاحب قرآن پاک سی انہوں کموں بیش دس ہزار دفع نشان لاکے پڑھے سی اس دے باوجود حیات عیسیٰ دے قیل سی پھر اٹھارہ سو نوے دے قریب مرزا علامہ من صاحب نونان دے خدا نے دسیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے نے تو پھر انہاں جا دیکھیا سارا کچھ کیتا تو ادا مطلب قرآن پاک دے وچھ حیات سی اوہ آیات مندے سی انہاں وفات انہاں مننے ہی ہیں سانو دسو کمیں مننے ہی ہیں جڑی انہاں لکھی ہے میں تو انہاں دسے آئے بھی موت تا عیسائی وی مندے نے یہودی وی مندے نے توساں کیا اسے طرح دی مندے ہو یا کمیں دی مندے ہو سانو دس دے ہو اس بارے بلکل یہ ٹھیک گالے انہاں میں دیکھا نا دس دیا مقصر کارے کے کہ ملک صاحب نے گالو ہو رہی سی تو وہ دی بیچے پھر گالے ایتھے مکی آگے کہ جو سیال صاحب نے وہ مجدد صاحب دے دعوی ترادہ کارتے نے یہ صورت دے بیچے کہ وہ اسے اللہ صلو زندہ صحبت کارتے نے تیسی اپنے دعوی دستبردار ہو جوانگے تیہی پرکھ بھی لما گے کہ مجدد صاحب سچے نیکے چھوٹے انہاں سیال صاحب نے ساڑی سامنے کی خدا تلال نے فرمایا کہ کی اقیدہ انہاں سچے ہوئے چھوٹا ہوئے کی فرمایا خدا تلال نے کرو مائی کان سار تو ساں داست دے ہو ناں بے کی کہیں دے ہو جو کہیں دے ہو ناندے بھی نفی کر دے ہو تے دوسرا کی نام ہے اپنا میں داست دے ہو کہ دا بھی اسا آئینی منہ دیکھو میری گال سنو جی اگر مرزا غلام حمم صاحب صاحب تو پہلے کہیں دے کہ میں نے قرآن پاک کی جو نظر آیا وفات دا تھا بلکل کوئی رولہ نہیں ایسا تُسا قرآن تھے اگر مرزا غلام حمم صاحب نے قرآن پاک تو پہلے نظر نہیں آیا پہلے خدا نے دس سے آیا اوہ انہاں داست دا معاملہ ہے کہ ایسا من نے آیا کہ انہاں جوٹھا الہم ہے تُسا من دے ہو سچے انہاں تُسا سانو پہلے دس سلام بھی کیمیں وفات ہوئی ہے انہاں دے کیمیں موت ہوئی ہے اوہ سانو دس سو گالہ مکہ ساٹھی تھوڑھی میں داست نا سر ارض ہے کہ جیے تُسا کہن دے ہو کہ ایسا الہ السلام دی حیات قرآن تو صحابت ہی تاہیوں ماندے سانا تو سانوہ تصابت کر کے داس دے ہو کہ ویکھو جی تُسی ایتھے گمراہ ہوئے ہو ایس پوائنٹ تو ہی ویکھو ایتھے گوھر کرو ایسا الہ السلام دی حیات رہ گئی گال رہ گئے یہ گالے کے کہ وہ کیوں ہے آتما اندیسا پہلا سر او دی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیش گوئی دی سچے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیش گوئی سچی ہو دی واسطے ضروری سی کہ لوگ غلط قائد جڑنے ہو گاڑ لیندے ٹھیک ہے تے جو لوگاں دے قائد سانا وہی اوہ سلام نے مرسا بتا بھی کیدا سی مگر جے اسٹرام خدا تعالیٰ نے اپنے ممور کردہ مسیح نو وہ دی تصریح کر دی تی اوہ اسٹرام انہوں نے آکھا کہ ہاں وائی سٹھیک ہے اللہ لوگاں رہے سان قرآن جو ثابت ہی نہیں ہے جی تو ہی گین دیو کہ ثابت ہے ثابت کر کے وہاں جو سانو ساں پھر سوال دے کے چکیہ سی میں پولیا نہیں ہے سوال سوال تو ہاں یہ چکیہ سی کہ یہود دیوے تک اندر نے کب تک کر دیتا دسو نا خدا تعالیٰ نے کی فرمایا قرآن دے ویچ انہوں نے بارے چاہے انہوں نے مسئل کر دینا تاکہ باچہ یہودہ دی گارلہ میں چاہے دسو کی فرمایا خدا تعالیٰ نے ویچ تے انہوں نے اس بیان تو انہوں نے حیات سابت کر دیو جو اسل مددہ ہوئے کرو انتو ہی گارلہ جی تو ساں کے آیا کہ مرزا غلاما من صابتاں حیات مندے رہنے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیش گوئی پوری ہو جاندے کہ گمرہ ہی پھیل جاندی نعوذ باللہ نعوذ باللہ دیکھو میں نہیں مندہ مرزا صاحب نو تو ساں تا مرزا صاحب نو جو تھا آپ ثابت کر رہے ہو یار خدا دا خوف کھاو کہ وہ گمرہ رہنے دا مطلب ہے دس ہزار دفعہ قرآن پاک پڑھن دے باوجود انہوں حیات عیسی نظر اندر یہ وفات نہیں انہوں نظر آئی ایدہ مطلب ہے قرآن پاک دے ویچ یہ حیاتی سی تتاؤں مندے رہنے جیڑا بندہ دس ہزار قرآن پاک پڑھن دے باوجود انہوں وفات نظر نہیں آئی تے ایدہ مطلب ہے قرآن پاک اچھ حیاتی ہے بعد دے ویچ انہوں الہام دا دعویٰ کر کے کہ میں انہوں میرے خدا دا سیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو ہون تو سب تو پہلے ایسا یہ دیکھنا ہے کہ جیڑا انہوں الہام ہویا کیا او سچا یا جھوٹھا ہے تو سا میں انہوں قرآن پاک دے ویچ ہوئے ثابت کر دے ہو کہ قرآن پاک دے ویچ یہ آن علیہ وحی تے ایمان لے انہوں دا ذکر ہوئے تو اساں اس تے بھی غور کر لینے ساندے یاں کڑی گاں گائیں چھڑیوں یاں مرزا غلامہ مصاب نے ویکو جس طرح ہے کہ واللہ زینا یومنونا بیما انزلا کہ او لوگ یعنی ہدایت یافتہ نے جیڑا ایمان لے ان دن آپ صلی اللہ علیہ وحی تے اور آپ صلی اللہ علیہ وحی تے تو پہلے نازل ہونہ لے ان دن وبل آخرات اور آخرات ایمان لے ان دن آخرات تو مراد قیامت ہی آئے اگر تو ساں آخرات لی وحی تے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وحی تے ایمان لے ان دا ساں کوئی قرآن پاک جو ثبوت دے دے ہو تو اساں جناب مرزا غلاموں میں صاحب دی اس گال سے بھی غور کار لائنیا جی میں تو ساں مانے آمان ناوہ صدق نا اساں ہی کار لائنگے ساڑ ڈیکھڑا لڑائی ہے اچھا سار توسی انہوں بلکل جڑاوے نا مدہ انہوں چینج کرنے کشش کار رہے ہو مگر انج نہیں ہونا توہاں جیڑی پہلی گال کیتی سی نا میں وہاں پہلے جواب دینا وہاں کہ توہاں تے خود مل سب نے چھوٹا ثابت کار دیتا ہوئے کیونے ثابت کار دیتا جی کہ پہلے ہمراہ صاحب نا انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہی شاہدہ خود آنے دس ہے ہوئے تاں پتہ لگا ہوئے پہلے چھوٹے صاحب ناوہ صاحب اللہ تو سار گالے ہوئے کہ جیس ٹام بندے نے نہ قرآن پڑیا ہوئے نہ دیس پڑی ہوئے تو ایمی انہوں نے گال نہیں کرتے نہیں چاہی دی کیونکہ اتراز بڑی دور تک جانتا ہوئے ایک میٹھ صرف ایک میٹھ رہے تو بڑی کر دو سکرین رہا نکلیں میں ان کا اتراز بڑا دور تک جاتا ہے ان کو رہن دیو ایک میٹھ رہن دو نا ہم نے گال کیتے ہی اور پتہ گال چاہی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ہوگا خدا تعالیٰ فرمادہ ہے قرآن کریم دیو اچھے وما کانالی باشارن ای یکلم اللہ اللہ وحیان کہ کسی بچر کے لئے ممکن نہیں خدا سے کلام کرے سوائے وحی کے ذریعے یا پردے کے بیچے سے یا اس کی طرف اپنا رسول بیجے یعنی کہ فرشتہ بیجے فیوہیا بی اذنی ہی پس وہ جسے چاہے فیوہیا پس وہ وہی کرتا ہے بی اذنی ہی جسے چاہے مائے شاہو اپنی اذن سے مائے شاہو جسے چاہے اگے کندہ ہوئے ایتوں توہاں سننا ایت وڑا جواب ہے اور اسی طرح ہم نے تری طرح وحی کی روحم من عمری ایتوں کو سنو اور تو نہیں جانتا تھا مل کتاب کتاب کیا ہے والا الیمان اور ایمان کیا ہے ایت تا خدا فرما رہا ہے جنہی دیر تک میں تن دسین اسی ہے تینوں ہی نہیں پتا کہ ایمان کی یہ تکتاب کی یہ تنوں ہاں دسیاں وہی کر کے تینوں کی پتا سی وہ انسان سا ہے تیر کہ تنوں ہاں جڑا اتراز کی اتاوے تو اڈے اتراز زیدے چھے نبی اللہ السلام ہی ہوندے نے اچھا خدا نے دسیاں اس تو پہل نہ پتے نہیں سیاں ٹھیک ہے یہ تے خدا تلوے ہی گالتا کر رہے نبی اللہ السلام دے بارے چھے کہ توں نہیں جانتا کی کتابی دے کی ایمان ہے اہاں دسیاں دے نوں یہی گالتا ہی میرے سب وستے کارنے ہیں میرے سب نہیں جاندے گا کی ایمان ہے جو لوگ ہیں دے سننا وہی پتا ہی ہونا نوں ٹھیک ہے جتے خدا نے دسیاں نا کہ اصل چیز اے ہوئے اوہ دو پتا لگیا انہوں ٹھیک ہے تمہیں دے قرآن دے پیش کارشدی یہ اپنے موقع دیا گھرے بیچ ان ارزے ہوئے کہ جے تُس ہی واقعی سمجھ دیو کہ عیسی اللہ ایک میٹ سار ایک میٹ موقع دیا نا ان جے تُس ہی واقعی سمجھ دیو کہ عیسی اللہ اسلام دی حیات سا اب بس تو ہی منداز دیو کیونکہ اہی تا سمجھ نہیں آیا کہ خدا تعالی نے جندے تک نہیں دسیاں انہیں دیر تک اوہ غلط کی دیتا ہے ٹھیک ہے غربانی جی جناب عبدالباس صاحب تُس ہاں خود مرزا غلام ما صاحب نو یعنی کہ غلط ثابت کرن دی کوشش کر رہے ہو اصلا تا کرنا ہی کرنا ہے اوہ تا بعد دا معاملہ رہا تُس ہونہ آئیت پڑھ کے ہور ثابت کر دیتا ہے کہ اوہ نا دا معاملہ اے ہی ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کوئی کتاب نہیں سی پڑھ دے انہوں کوئی کتاب نہیں سی بجڑی پڑھ دے سی تھی اس دی پیروی کر کے لیکن اس دی باوجود اللہ تعالی انہوں نے حفاظت کی تھی اور اوہ محفوظ سی کوئی اوہ نہیں جو تھے اگر شرق ہے سی تا شرق کر دے سی کوئی شرق ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اللہ تعالی حفاظت کر دا رہا کتاب نہ ہو انہوں نے باوجود مشرق کرنا لوگاں دے ویچ رہے انہوں نے باوجود اللہ حفاظت کی تھی ادھے ساڑے کول قرآن پاک محفوظ کتاب اللہ تعالی دے یہ دے ویس سارا کچھ ذکر ہے انہوں نے تس سے بڑا دعویٰ کر دے ہو جو قرآن تو وفات حصہ ثابت کرنے ہاں جی حدیثاں پیش کرنے ہاں لیکن قرآن پاک ہون دے ہاں مرزا غلام منصاب دس ہزار دفعہ قرآن پاک پڑھ اندھے باوجود وفات حصہ ثابت نہ ہوئی بات دے ویچ کے آجدوں جی میں نو میرے خدا نے دسیا ہے کہ حصہ ابن مریم فوت ہو گئے نے اس واسطے مرزا غلام منصاب دا قرآن پاک تے نہیں یہ دا مطلب ہے نا قرآن پاک تے ہوئے اقیدہ انہوں نے ثابت ہوندہ ہے انہوں نے بنیاد اس ویدے اتتے ہیں جیڑی انہوں نے ویدے نازل ہوئی ہے اگر قرآن پاک جی وفات حصہ اندھے تو سوری یار میں تو انمیوٹ کیتا ہے سیال صاحب تسی گل دوجہ پاس سے لے کے جا رہے ہو نہیں خیارے کرن دیوں نے کوئی مسئلہ نہیں کرن دیوں مازر جاننے یا کرو آدت سے مجھو جی سار ان میں انتے بھی نہیں پتا تو سامنو کتھے میوٹ کارس چڑے آئے مون میں انہوں سے بہرانی کل رپیٹ کیتی ہے پرانی کل رپیٹ کیتی ہے صاحب ایک منٹ مازر جاننا ہوا ایک منٹ صرف تسی انہیں گال سار پہ بیان کیتی ہے سیال صاحب کہ انہوں نے جو دعا ہوئے انہوں نے کوشش کیتی ثابت کرن دی نہیں ثابت ہویا تھے پھر انہوں نے آکھا میرا دعا آپ نے خدا دیلہ آفتے اتتاق دیل پہنچے ہوگو اپنی گات چلو میں وہی کہا دینا کہ مرزا غلام امن صاحب دے جڑا ہے انہوں نے کل قرآن پاک کیسی اوہ وئی سی جڑی محفوظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک پہلے نہیں سی جس دے بنیادتے تو سنکھیں دے بھئیار اوہ در تھا ہے معاملہ ہے لیکن اس دے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرق نہیں کی تویا بلکل بھی لیکن ادھے قرآن پاک جیسی کتاب ہے اوہ دے ویچے توڑے بکول لکھے ہویا وفات حصہ دیاں تھی یا چھوڑ پتنے کتنیاں پیش کر دے لیکن اس دے باوجود مرزا غلامہ مساب حیات حصہ دے قیل رہے ہیں بعد دے ویچے بکول انہوں دے کہ میں نے خدا نے دسیا کہ اس سے ابن مریم فوت ہو گئے ہیں بعد دے چوننا انہوں اس نو شرقیہ کی دا کہا دیتا کیا ہو مثال اپنی زندگی دے کموں بیش پچونجا سال یا سٹھ سال مشرق رہے ہیں تھی مشرق کیا نبی بن سکتا میرا سوال زوڑے تھی جی میں سلام علیکم سرکار بھئی ایک منٹ صرف ہے سرکار بھئی ایک منٹ ہے میرے بھائی اماز رجانہ سر پہلی تو ہاں گالے گیتی مطانوی دی بھی کل کم علمی سمجھیں گا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کتاب کوئی نیسی ہے نائی کے شہنو ماندے سانے ایتواتی کم علمی ہیں کیونکہ خدا نے قرآن رکریم دے ویچے بیان فرما دیتا وے کے ساڑے واسطے قرآنو مننا ضروری ہے کہ جو ایس تو پہلی ناظر ہویا نا انہوں مننا ضروری ہے اکتاب کیونی سی ہے ایونا دے کول ہاں جی اکتاب کیونی سی ہے اکتاب بالکل مجود سی شریعت بالکل مجود سی ٹھیک ہے تو ہاں پڑے آنے ہی آیا قرآن پھر اس تو بات وہاں دوسرا چھوٹ ماریا وے کہ مرزا صاحب نے پہلہ بڑی کوشش کیتی دعویٰ ثابت کر رہا دی قرآن تو سارے ایتوڑی بلکل غلط بھی آنے کوئی ثبوت نہیں ہے سجیزہ حضور نے پہلا دعویٰ یو اسلام کیتا ہی جو خدا نے دسیا سی اس تو پہلا کوئی تو ہی انہوں بیاس نہیں وہا سکتے اس اللہ السلام دی وفات تے ٹھیک ہے تو وہاں غلط بیانیں کیتی ہے لوکہ انہوں تو کھا دیں دے کوشش کیتی ہے حضور نے اپنا دعویٰ یو دو کیتا ہی جو خدا تعالیٰ نے خبر دیتے سی ٹھیک ہے تے توسی خود اپنی گال نو چوٹھتا بات کیتا ہوئے اپنی اگلی گال دے بیجے کیونکہ چوٹھتا ہفتا بہت کمزور اندہ ہوئے تو ساپ پہلا آئے آکھیا ہوئے کہ انہوں نے دعویٰ جو اے انہوں نے اکھا کہ میرا دعویٰ قرآن دی بنی آتے نہیں ہے بلکہ الہام دی بنی آتے ہوئے تے توہاں خود دی یہ گال کا عرضی تھی کہ انہوں نے تیس آیات پیش کیتی ہے انہیں اسلام دی افعاد موجود ہوتے ہیں خود تو ہی کئی جہا رہے ہو کہ انہوں نے دعویٰ جو سی اوہ الہام دی بنی آتے ہی قرآن دی بنی آتے نہیں اسی ہے تو خود تو ہی کئی جہا رہے ہو کہ انہوں نے تی آیات پیش کیتی ہیں انہوں نے افعاد تھے تے یہ کہ تے غلط بیانیاں نہ کرو تے یہ کہ مسئلہ ایتھیں مقدہ وے آگے جنہیں مرضی توسی منہ بیعث کار لگو کہ مشرق رسول ہو سکتا یا نہیں یا چوٹر سو لو سکتا یا نہیں یا کنے چوٹ بولیا یا کون ایمان نہیں جاندت خدا نے کدھو خبر دیتی تو ہی جنیاں مرضی بیعث نہ کر لو آخر تے گال ہوتے ہی مکنی یہ آگے ملک صاحبی ویکنڈے نے بیعہ کے کہ دو ترما ہو گئی ہیں میرے بندی دیاں انہیں کوئی حیات مصیح دلیل پیش نہیں کیتی انہوں نے افعاد تو انہوں چیلنج ہے کہ تُسی جنیاں بھی تُسے منہ اتراز کرو گے تنمہ قرآن تو جواب دیاں گا آخر تنمہ صاحبی حیات مصیح کرنی بینی ٹھیک اب آخر صاحبی ان سے یہ بھی پوچھیں کہ یہ آیت کابو تریک خالب بھائی خالب بھائی خالب بھائی بات کرنے دیو ٹھیک کہ انہوں نے انسیال صاحب تُساں پہلی گالے کیتی سی کہ کیا نے مرزا صاحب انہوں پہلے علم نے سیا ہے تنمہ قرآن جو وہایا کہ جنی دیر تک خدا نے نبیل السلام نے نہیں دسیا انہوں نے مرم نے سیا ہے پھر تنمہ دسیا کہ پہلی شریعت مجود سی اُدھت ایمان نے آنا بھی عزازمی سی ٹھیک ہے ہون تُسی اگلی گالے کرنی ہے کہ تنمہ انہوں نے دسنا میں کہ وہ لو ایسیٰ صاحب تھی حیات بلکل صاحب تُن دیئے مرزا صاحب تلاوہ بلکل بے بنے آتے چلو کرو گالہ ہون میرے بات جی بھائی عبدالواسع صاحب تُساں فرما رہے ہوں میں کہ ایسی کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے کتاب دے کوئی کتاب نہیں سی جڑی دیتے مطالعہ کر دے ہون تَتُساں میں انہوں ثابت کرنا ہے کہ فلان کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروی کر دے سی ترات دی یا انجیل دی یا کسے بھی کتاب دے میں انہوں نے تُساں ذکر دسنا بقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلان کتاب پڑھ دے سی بقیدہ معاملہ کے میں قدوں کے آئے بھئی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حفاظت کیتی ہے بے شک کو مشرکان دا ایک مثال محول سی سارا مشرکان نہ محول سی اس دے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نتحید ترکیا یعنی دینِ عبرہیمی ترکیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حفاظت کیتی ہے بے شک کتاب نہیں ہوئی سی تھا آپ سب صلی اللہ علیہ وسلم شرک دے لگ گئے نہیں گئے لیکن ادھے ساڑھے کل دیکھو قرآن پاک محفوظ ہے چودہ سو سال تو محفوظ ہے ایک کو کتاب جڑی علیوم اکمل طولہ کمدین اکمدین دین مکمل ہو چکے وہ دے بچ ہر شاہ آ چکی ہے دوسری نمرہ حدیث دے صورت دے بچ ساڑھے کل بہت سارا زخیرہ ہے اگر آپ دے لوگوں دے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام دے وفات قرآن پاک دے ویچ چاہے جڑی ہیں تو سا انتی یادتاں چڑھو زیادہ پیش کر دے ہو تا مرزا غلامہ من ثابت دس ہزار دفعہ قرآن پاک پڑھن دے با وجود حیات عیسیٰ دے کل سی بعد دے ویچ اٹھارا سو نوے دے ویچ کبوں بیش جا دعویٰ کی تا کہ میں نو میرے خدا نے دس سے آئے کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکے نے ان خدا نے جڑا دس سے آئے اس وئی نو تو سا من دے ہو اسا نہیں من دے یا تا سا انو قرآن پاک دے ویچ چون بکھایا ہو کہ اون علی ویہ تے ایمان لے ان دا ذکر ہوئے تا پھر اسا غور کر سگنے ہیں ورنہ جڑی اون علی ویہ تے جدو گر اسا انو ایمان لے ان دا ذکر نہیں ہے تا اسا پھر اسنو مننا نہیں اور کیونکہ مرزا غلامہ من ثابت دس ہزار دفعہ قرآن پاک پڑھن دے با وجود حیات عیسیٰ دے کل سی اس تو ثابت اندہ ہے کہ قرآن پاک دے بیچ حیات عیسیٰ ہی سی چلو آپ دے نزدیک مرزا غلامہ من ثابت نے جدو دعویٰ کیتا کہ میں نو خدا دسیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے انتکہ آجی یہ تا مشرکانہ کی دا جڑا حیات عیسیٰ نو مندہ ہے او تو نوز باللہ یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو یہ قسم دا مفہوم ہے ہی ہے کہ نئی مندہ اور مشرکانہ کی دا جڑا نیکیانو کھا جاندہ ہے چھے سار تو ہی فیر وہی گال دو رہا رہے ہو جیڑی تو ہاں پریلی کنتے بچھکے نہیں نہیں ایک منٹ ہونے چلانے دے تو گال سنو نا سارے ایک منٹ گال سنو نا ایدہ تا نما جواب سارے دیس چکے ہیں وہاں اجازت ہی اجازت ہے نظر بے اچھے نہیں ہوں دا تا ایک شیعہ قرآن نو ناوی پڑھے تو انو موتا نظر آ رہا ہوں دا ٹھیک ہیں ایک بریلوی قرآن نو نا پڑھے بھی تا انو قرآن دے ویچ چیز نظر آنڈی قرآن نو نگدھی ناوی پڑھے آئے تا انو قرآن دے ویچ اللہ تو علاوہ مدت منگنا جایز نظر آنڈی ہوں دی جبکہ ایک وہابی دس ہزار وار بھی قرآن نو پڑھے تا انو وہ چیز نظر نہیں آنڈی ایس تو جڑا کی دا انسان بنا لیند ہے پھر قرآن کریم نو اس نظریے نلوے دا جی میں تو ہی انو کنیوری قرآن کریم پڑھے ہیں تیانو ہو یا تیسا تو لاوہ کچھ نظر ہوند ہے حال نا قرآن دی کسے آئید دو چیز ذکر ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ نے کس سیت نہیں ہے تیانو فیر بھی نظر نہیں آئے گا تیانو فیر بھی زندہ ہی نظر ہونگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ تسی اپنا ذیر بنا بیٹھے ہو مرزا صاحب علیہ السلام ہی انسان ہن ہر نبی انسان ہن دا دوسری گار لے رہ گئی کہ کی نبی کنو گلتی ہو سکتی ہے ہاں بے شک ہو سکتی ہے نبی کنو اجتحادی گلتی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کنو گلتی ہوئی حضرت حرون علیہ السلام کنو گلتی ہوئی حضرت عبراہیم علیہ السلام کنو گلتی ہوئی کنے انبیاء نے جنہ کنو گلتیاں ہوئی ہیں جڑے اپنے عقیدے اوہ اس ٹیم انہا چینج کیتے جدو اللہ تعالیٰ نے انہا اللہ وحی کر کے تو انہاں کیا چینج کرو انہاں چینج کیتے ایسے طرح ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے چیئے اندہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے سارے عقیدے ہیں جڑے بنی اسرائیل دے ہیں جدو بتیان سالہ یا تیان سالہ دے ہوئے اوہ اس ٹیم اللہ تعالیٰ نے بہی کیتی تو پھر اوہ اس ٹیم تبلیغ کرنی ہونا شروع کیتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوہ دے سارے عمدی آئے نے جڑے بنی اسرائیل دے چینج جڑے ترات دے تحت حکم کردے ہوں دے ہیں فیصلے کردے ہوں دے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے اگر آتو ہی زندگی بیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے قریب کتاب کیوں نہیں سیا ہے جنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام جا کے جدو پہلے دنوں نے کون فرشتہ آیا ہے تو جا کے جیس بندے کون کچھ انڈے ہیں جنہ کو حضرت خطی جاں انہوں لیک گئی ہیں یہودی زی یعنی مکہ جو اس ٹیم یہودی ہے ایسا اور یہودی خدا واحد دی پر تشکار دینے ایک کا اللہ نو مان دینے پھر مدینہ سارا یودینہ پر ایسا پورے عرب دے بیچ یہودی ہر پاسے ہیں تو ہی کہیں کہیں دیو کہ کتابی کون نہیں اس ٹیم ہوتے ہیں کیس نے بنیاد دوتے کہنے دیو پورا عرب وہ اس ٹیم یہودی ہیں نا پر ایسا ہی یہودی اللہ نو واحد نو مان دین کسے یہودی نے کہا دی کیا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے بلکہ صاحبی اللہ نو واحد مان دین لیکن او شیر کیس طرح کر دیسی نا کہ یہودی کہن دیسی اللہ تعالیٰ نہیں کرتے شیرہ کا اللہ پاک نے قرآن پاک جو خود اہ کیا ہو کچھ لوگ ان کے سارے دن کر دے یہودی اللہ نو مان دین اچھا ملک بھائی ملک صاحب یار ان کو بات کر دی ترات انجیلتے ہیں ایسی نا ترات انجیلتے ہیں ایسی نا اللہ تعالیٰ نے نازل کیتی بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیتی لیکن جو دو لوگوں نے انہوں چلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں ہونا دوتے عمل کیتا کیوں نہیں ہونا دسیہ ہو دے مطابق اللہ تعالیٰ صاحب اے جڑا نا یہ بار بار کہنے کیا ایک مشرکانہ کیدہ رکھانا لہا جڑا بات دے ویچ جا کیا کیدہ بدل جاندہ تے وہ نو مشرکانہ کیدہ کیدہ کیندہ ہون رہے موسیٰ اسلام تا کیدہ کیدہ ہی فرون دے گار پلے ہیں فرونی دے سارے ماندے ہی مابود انہوں نے کسے خدا نہیں ماندے وہ تو چلو انہیں اپنے خدا بنائے سے نا انہا دے جڑا سوال ہے رسول اللہ انہوں تائی سال دی عمر دے ویچ نا بوت ملی ٹھیک چالی سال دے بچ سوری سوری چالی سال دے ویچ نا نو اس تو پہلے جدو نا نو نبی نبی نئی سان کیا اوہی مشرکانہ کیدہ تا سان ایسے حال سا اینہ کا دین ہی کیا کیا بوتانی پوجا کرنی غلط ہے شراب دینا غلط ہے زناں کرنا غلط ہے سارے کام ہونا دی اکھانے سامنے ہونڈے ہن لیکن یہ جڑا اتراز کر دے پہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوت خانے دی جدو کعبے نو بنایا جا رہے جدو دے ویچ بوت رکھے ہیں خود رسول اللہ نال تمیر کروانڈے ہیں نو دی اے تگالے اے نا نو کیوں نہیں سمجھ لگی سیاد صاحب اے مشرکانہ اوہ اس ٹیم وہ کعبات نہیں سی نا اوہ اس ٹیم تو بوت خانہ دی اور خود رسول اللہ نال تمیر کروانڈے ہیں خورم بھائی خورم بھائیو کالو صاحب نو گل کر لیں دے اور پھر مکس ہو جن دی کسے گل سمجھ نہیں آن دی نہیں ہونا تو ایک سوال ایس تو ایک ہے نا کہ کیوں کہ مرزا صاحب جڑے ہیں نا اوہ پہلوں حیاتیں اس سادہ کی دارا رکھ دیں میں داس ہزار دفعہ بھی پڑھو جدو توسی ایک نظریہ دے مطابق قرآن کریم نو پاڑھ دیو نا اپنے عقیدے دے مطابق پاڑھ دیو جبکہ ایک سنی اگر انہوں دس ہزار دفعہ بھی پڑھے گا تو وہ کہے گا قرآن چموتہ نہیں ہے کیونکہ اے عقیدیاں دی بنیادتے نہیں اے قرآن دی بنیادتے اپنے عقیدے نہیں بناندے بلکہ اپنے عقیدیاں دی بنیادتے قرآن دیو پڑھنڈے ہیں اے مسئلہ ہے حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم امی اے ہوئی اے انہوں نے انسان نا چاہے نا وہ بھی اپنے قیدے نو مد نظر راکھ دیا یا قرآن نو سمجھ دیا قرآن دی قرآن نو مد نظر راکھ دیا یا قیدے انہوں نے نہیں بنائے لیکن جی دو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کیا ہے کہ تو قرآن دے مطابق اپنے قیدے کا رہا اپنے قیدے ہیں دے مطابق قرآن نو نہ سمجھو تو انہوں کام کیتا ہے تو انہوں نے دس سے ہے اے نی جی گالے اگر غلط ہے پھر سارے امبیات وہاں تھے تو وہ اچھا سائل صاحب نے ایک اور سوال کیتا ہے شاید انہوں نے کسی نے پڑھیا نہیں کہ کیا کوئی نبی جڑا نبی بن جادا ہے وہ اپنے دعویٰ نبوت پہلو شرک کر سکتا ہے کہ نہیں کر سا دا ایسے سوال کیتا ہے سائل صاحب یا کسی نے جوابتہ دیتا ہے یا نہیں دیتا میں نے کہتا سیال ایسے سوال کیسے کر دیو میں نے اگر کسی اور نبی گل کرنی کوئی مسئلہ نہیں لیکن منہو سوال بڑا انہوں نے لگا سی کہ وہ میرے خیال نہ کمنٹ بھی آیا سی اس تو بعد کہ حضرت دعوت جیڑی سان انہوں نے اپنے دعویٰ نبوت پہلو جیڑا سی اور سورج تچاندی پوجا کر دی سان کیا انہوں نے بات دعویٰ نبوت کیتا سی یا نہیں سی کیتا کیوں سائل صاحب دسیو حضرت دعوت میرے خیال حضرت دعوتہ اس بارش قرآن پاک تو کیتے بھی تنیا شاہرہ کیے وہ پہلے چاند تے سورج تیو پر سے تشکار دسی اچھا اوکی رہ سنہا سوری حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام سوری میرے خوال حضرت دعوتہ او جڑی قوم سی نا وہ سارے ستارہ پرست سگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انبیاء جن میں آیا کسے نے بھی نعوذ باللہ کوئی شرک نہیں کیتا بچپن تسی تسی شرک سمجھ دے کنو پہلو تھی دسو نا اللہ تعالیٰ ذاتو علاوہ اللہ تعالیٰ ذات دیو مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ ذات علاوہ کی نو پوجی ہے ملک صاحب ایک ملک صاحب مرزا صاحب نے تشریح کیتی ہے نا کہ حضرت ایسا دا کیدہ رکھنا شرک ہے ٹھیک ہے اس طرح دے ہور بھی شرک ہندے یعنی جیسے طرح کہ حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مہا حواجڑے سانے انہاں نے اللہ تعالیٰ دی گل چھڑ کے تے شیطان دے بہکاوے چے آکے اس پودے کو چلے گے سانے او بھی شرک سی ٹھیک ہے ہاں او بھی شرک سی تے ایس طرح شرک صرف اے نہیں ہوں داکہ پوجن ہے اگر مسال توڑتے تسی شیطان دی گل مان لئی اللہ تعالیٰ دی گل چھڑ کے تے اے بھی شرک کی ہے ہاں تے رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چالی سال تک اللہ کو لئی مدد مانگ دے رہنے اوہید میں گلت سن نہیں ہے تے اے بھی شرک ہے تے ایک تاڈیگری لاجی کے نا لیاو ثبوت ہے رسول اللہ کے اندر یہ چالی سال تک اللہ کو لئی مدد مانگ دے ہیں وہاں ثبوت ہے تے تسیم فکر نہیں چلو اے تے اے تے بہت چھوٹی گلے جڑی جڑی وڈید اللہ نے مہا حوا تے حضرت آدم علیہ السلام جڑی سان انہا نے شیطان دے بے کھاوے چاہ کے اس پوڑے دا پھال کھا دا سی ٹھیک ہے تے اللہ تعالیٰ نے اوہ دے تے اوہ تے نراز ہوئے سن اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے وہاں ہی شرک سی ٹھیک ہے یہ بھی گلتاں نوڈ کرنی چاہی دی وہاں ہی شرک ہے کیا کیا حضرت آدم علیہ السلام جڑی سن نبی نہیں سن نبی سن انہا نے شیطان دے بے کھاوے چاہ کے سن شرک ہو گیا سی انہا کھڑو تے حضرت موسیٰ فراؤن دے کھین دے اتے بنی اسرائیل تے نہیں ہیں جلم کار دے انہا نوڑاں بنا اگر کھیا ہی یہ شرک نہیں ہے فراؤن دے کھین تے فراؤن دے کھان دے ہیں بلکل ایس طرح سنو بھئی کئی مثالہ مل جان دی ہیں فراؤن دے شرک نہیں حضرت عیسیٰ دی جڑی وفات ہے نا وہ جدو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی ممور کی تھا وہ دے اتے کھولیا اس تو بعد شرک ہویا ٹھیک ہے اس تو پہلو وہ شرک نہیں سی ٹھیک ہے کیوں کہ پہلو اللہ تعالیٰ نے کھولیا انہی سے کی دیتے کوئی نبی آئے انہی سے رسول اللہ کہنے نے جنہیں جان بھائی کے نماز چھڑی انہیں کفر کی تھا یار بات سکھر ہو چا میرا کوئی قصور ہے یار کالوں صاحب جان دے ہو کوئی میں نوئی موقع دے ہو چا ایک 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 بندہ گل کرے ون ٹو ون گل کرو ہے یہی سمجھا رہے ہیں یہی سمجھا کہنے لگاؤں کہ اب سیال صاحب کو ٹائن دیتے ہیں سیال صاحب کر لیں سیال صاحب تسیل نہیں مندے نا کہ مسیح مول اللہ علیہ السلام دا جیڑا دعویٰ ہے وہ صحیح نہیں ہے تے ہون تسیل ثابت کرو کہ انہ دے جیڑا دعویٰ ہے تے تسیل اس دعویٰ نو تسیل صحیح کر کے دسو سانو کرانتا چھڑ دے سارے انہوں چھڑو سارے انہوں چھڑو تسیل ثابت کرو میں خالد انہوں ثابت کرو قرآن تو تسیل مرزا صاحب دی گلد دی میں سننا کیوں نہ نکی لکھے ہیں میں یہودیاں دی بھی نہیں سننی میں صحیح نہیں میں تو ہڑے کو لوں سننیاں ہیں کہ قرآن دی بیچ تو ہڑا جڑا کیتا ہے یا آتے تسیل دفرین کسی لپاستے نہیں جانا کسی لپاستے مرزا صاحب والے پاسے بھی نہیں یہودیاں لے پاسے نہیں عیسائیوں والے پاسے نہیں ہندووں والے پاسے نہیں سیال صاحب تسیل صدہ قرآن تے جاؤ قرآن تو حیات ثابت کر دو مرزا صاحب والے پاسے بھی نہیں جانا چلو آؤ چلو سیال صاحب جی خورم بھائی ہے گھنٹہ جڑا میرے تے لائے نہیں تو میرے تے انہیوں سا کیا دماغ پھٹن لگ گیا بھی تو ساں اتنا کچھ بیان کیتا ہے میں انہوں سنتے بھی گال کرن دے ہو کہ تو ساں اتنا سارے نبیان ایک قسم دا پتہ نہیں کی کچھ کہا دیتا سارے نبیان دے بارے ہی پہلے سیال صاحب پہلے نہیں میری گالہ تا سن لو خالص صاحب گال سنن دو جنہ جنہی گالہ آرہ سنے 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 تو صحیح ایک منٹ ایک منٹ سن لے میری سننے پھر کرتے سیال صاحب کو دیتا ہوں سیال صاحب تسی پہلے جڑے میں گال کی دینا کہ تسی قرآن تو ثابت کر دو ہوں ساڑ و میرسا صاحب سے بھی جانا جہودی عیسائی ہیں پاسے بھی نہیں جانا تسی جتنی مرضی دو کنٹے گال کرنا پہلے قرآن تے سدہ قرآن تے جاؤ تہایات مسیح ثابت کر دو میرے بات کر دو میں ایک منٹ میں گال کرنا ہوں خالد بھائی اصل چہے ایسرا جڑیا گال کرن دا سٹائل ہوں گا نا او کہلو کہ بلکل غلط لگ دا ہے غلط اثر جاندہ ہے کہ اگر تسی میں بھی گال کی تھی ہے کالو صاحب نے گال کی تھی ہے تسی گال کی تھی ہے خورم صاحب نے گال کی تھی ہے چون بندیاں نے اسی انہ دے سو گلد باد گال کی تھی ہے اگر اسی انہ نو پورا موقع نہیں نا دیا آنگے دیکھ او بین صافی ہوئے گی بے شک او ساڑھی گلنا دا جواب دی دے اس تو بعد او اس گلد جواب نہ دیو تو سی پھر اپنے سوال کر کے انہوں کو کبھی میرے سوال تے رہنا انہوں کی سے اس گلد تے نہ جائے ہو اے گلد تھی رہے گی سیال بھائی جنہ نا بڑے محضب نے انہ دی اک طریف ہے انجی کار بھائی اکتے بہت محضب طریقے نا گال کر دینے اچھے طریقے نا گال کر دینے اور محضب طریقے نا گال کر دینے نہیں ہمیشہ ہی انجی کار دینے محضب طریقے نا گال کر دینے اچھے نے علم ہی انہوں نے کھولو لیکن انہوں نے پتا آپ نے اپنا کی دائے انہوں نے دفاہ کر دینے انہوں نے پوری جازت دو آپ تو ہونے ہونے پلیز کوئی نہ بولنے جان تک سیال صاحب گال کر رہے ہیں سیال صاحب پٹو مائک ان کوئی نہیں بولے گا گال کرو وہ دی وجہ ہم ساڑے کھولنا انہوں نے تقریباً رات دے واج گئے ہیں میں انہوں نے ایک منٹ ویک کھن دے وہ تین واج گئے ہیں تین ایک تا جاگ جاگ کہ دعا جڑا ہے انہوں نے ساں تا چار پانچے بھائیاں نے گلان کار دی تیا ہیں میں انہوں نے پتا ہی نہیں لگ دا پہا بھی میں کھڑے کھڑے دی گال دا جواب دے لیکن پھر بھی میں چلو کوشش کرنا ایک تاں سورہ زمر آیت نمبر چار دے بیچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جتنا ہم سخت کیا اتنا ہور کسی چیز انہوں نے ہی نہیں کیا پھر ہے کہ انبیاء مرسل اور ممور دعویٰ سے پہلے ہی نجات یافت ہوتے ہیں ورنہ دوسروں کی کیسے اصلاح کر سکتے ہیں انہوں نے اپنا عقیدہ ہی پہلے ٹھیک انہوں نے اگر اپنا عقیدہ ہی غلط ہوئے تو بات دے وچ لوگوں نے کتوں اصلاح کریں گے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب خور لوگوں نے رہے ہیں اپنی ابتدائی چالیس سالہ زندگی میں بھی محفوظ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بتان دے ویچ بھی یعنی کہ اتھے دکانتے بین دے سی اس دے باوجود اس شرق تو سخت نفرت سی کیونکہ اللہ تعالیٰ حفاظت کردہ ہے انبیاء دی سارے ہندی دوسرا دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ منصوب کر رہا ہے ایسی کہ ایک دفعہ یعنی کہ جدوں حجر اسود رکھن دا واقعہ ہویا تھے او دوں جی ہوتے بہت سی تھے یہ سی تو میں نے کوئی ثابت کرنا ہے تو ساں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ ہی بتان دی پوجہ کر دے سی تھا یہ تو اڈے زیمیں میرے زیمیں نہیں ہیں پھر تو ساں حضرت آدم علیہ السلام دے بارے کیتا ہے تو میں نے کدرے تو ساں اپنے سابندی داس دینا کیوں کہہ دین کے انہاں شرق کیتا سی حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام یا کسی نبی نے میں کوئی ذراوی شرق کیتا ہے تو ساں اپنے سابندہ داس دینا ہے بھر فلان نے لکھے آئے مرزا غلام امم صاحب لکھے آئے یا مرزا بشیر الدین محمود خلیفہ ثانی نے لکھے آئے جیو تشرق کر دے سی تو اڈے میری تھے چلنے ہی نہیں تو اڈے واسطے جیتے ہیں تو ساں اندہ والا پیش کرنے سی حضرت بھائی میں نے چھوٹ بولنا شرق ہے یا نہیں رسول اللہ نے چھوٹ نو شرق کیا یا نہیں جی سیال بھائی جی کالوں صاحب اوہی تو سانجڑو حضرت ابراہیم علیہ السلام آل تین گلہ منصوب کیتا جاندی ان او دیوی تویل ہی کیتی جاندی یہ سارے کردین جیتا اگر تو اٹھے صاحب نہیں میری ایک منٹ گال سن لو کالوں صاحب ہے نو شرق کیا نا سیال بھائی چھوٹ نو شرق کیا نا سیال بھائی چھوٹ نو شرق کیا نا زبردستی منوار رہے ہو اے دسو کالوں صاحب میرا کوئی قصور ہے تو اٹھے کھل بھائی گیاں تا مینو یہ تا دسو یا تا میرا قصور ہے یا کوئی میں گلت گال کر دا پہ اہاں توسہ چار بندے ہوئے دسو بھائی ان چار نالمائے کے اللہ اب انسان ہے دسو توسہ تا مینو انہیں اٹھے ہڈیاں بھائی وہاں توڑ دینی ساڑیاں دے لے گوگل دے ہاری شاہتیاں ڈیاستے کھل لینے پریشان نہ ہو جز باتی بھی نہیں ہونا چاہیدہ ان تو انہوں جواب نہیں آرہا توسہ چار بندے ہیں دے پا رہے ہو دیکھو 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 جڑی گال لے توسہ کر رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے ہو کر رہے ہو اے دے بارے ہو مرزا غلام آمن صاحب نے خود لکھیا ہے کہ جڑا انہوں دے بارے ہے گال کردہ ہے انہوں نے غلط کیا ہے ابن صالح یہ گال کوئی نہیں ہے جو اے جڑیہ ہے مثال بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بھائیو جوٹ واقعہ باقی جڑا بھی وہ بیان کیتا جاندہ ہے وہ توریا ایک قسم ہے اے دے بارے بیان کیتا جاندہ ہے ورنہ کسے نبی دے بارے ہو یہ جوٹ بھی منصوب نہیں کیتا جاندہ وہ ایک قسم ایک بیان کیتی جاندی ہے کہ ایک خاص حکم دیتا ہے تو اساں کوئی گال کر سکتے ہو لیکن مرزا صاحب نے اے دے بارے ہو کیا کہ جڑا یہ گال بھی کرے گا انتو ساں کر رہے ہو انتو انو اللہ یافظے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس واسطے کیسے نبی دے بارے ہوئی شرک دے گال کرنے ہو سرا سرا گلات ہے اے تو ساں ہی مندے ہو اس ساں ہی مندے ہو اسی طرح مرزا غلاموں صاحب نے یعنی کہ دس ہزار دفعہ قرآن پاک پڑھن دے باوجود حیات عصہ دے عقیدے ترین دے باوجود جدوں بعد دے بقول اندے انہوں خدا نے دس سیاتے ادھوں کیا کہ اے عقیدہ تا مشرکانہ عقیدہ ہے جناب وہ خود مشرکانہ عقیدہ کہہ رہن میں تا کہہ نہیں رہا لہذا میرا توڑے تے سوال ہے کہ اگر او دے ویچ قرآن پاک دے ویچ وفاتی سا اندی تو او پہلے ہی وفاتی سا مان لائن دے کوئی ضرورت نے اسی آیات منن دی او توڑے انہوں زیادہ سمجھ دار سی جناب اللہ جد دس آزار دفعہ پڑھ دے سی تے ہر وقت ہی غور کر دے رہن دے سی اسی چیز تو ثابت اندہ کہ قرآن پاک دے ویچ حیات عصہ ہی ہے وفات عصہ نہیں ہے یعنی عصہ علیہ السلام دی موت نہیں ہے اگر موت اندی تو مرزا صاحب دس آزار دفعہ قرآن پاک پڑھن دے باوجود حیات دے قیل نہ رہیں گے اچھا ایک ایک منٹ تا چلانتا دے یار تھوڑے دی ایر بول لگر آر فیر جا رہو تے دی اوتی آل یا رہا ایک منٹ چلانتا دے یار تھوڑا جی اینجنا کرو گر قرآن گل کرو جی قرآن گل کرنی ہے تکرو تُسی ہار گل مرزا صاحب نے کہا تک مرزا صاحب نو مان لو فر جی نہیں نہیں بھرانی بھائی کرن دی انہیں کرن دی انہیں گال کرن دی ہو میں جواب دینا میں پریشن ہو سیال بھائی کوشش کرو کہ انزما تو گال جیڑی نہ پاک ہوئے گال لونی کوئے کہ جیڑی جلزمات دی ترک ہو جائے اور دو جی مختصر کرنے بھی کوشش کرو میں بھی مختصر ہی کرنے گا لمی ہوئے گی تو جاہری بار گا سار جی میری گال تو ویسے ہی ختم ہو جان دی میں نے میرے جدوں ویچ بول بول کے بیکو میرے ایک تا تسان چار پانی بول دی دوسرے نمبر میں بولنے لگنا ویچ بول جان دی میری گال دا تو وزن ہی کوئی نہیں رہا جان دا جی ان میں کاما میری گال دا وزن رہا جان دا س جی میری گال تو ویسے ہی پتہ ہی نہیں بھی ان میں کیا کہنا کیا جدوں تو سن سارے ہی بول جان دے چلو میں ان اگے ہی کہنا چاہنا کیونکہ قرآن پاک دے ویچ وفات ایسا دا ذکر ہندہ تا مرزا علامہ مصاب حیات ایسا دے قیل نہ رہندے بات دے ویچ انہ کیا منو میرے خدا دا سیا ہے یا تا قرآن پاک ہی چوانا لی ویت ایمان لیا ان دا ثابت کر دے ہو کہ اے پیانے جی انہ لی ویت ایمان لیا ان دا وی ذکر ہے تو یا جس طر ایمان لیا انہاں پھر کے آئیے معاملہ ہویا آسان ہو اپنا عقیدہ ٹوٹل دس کے تھی ہو ثابت کر دے ہو صرف عقیدہ ہی داس دے ہو بس میں توڑھوں عقیدہ پوچھنا میں باقی نہیں پوچھنا ثابت ہی نہ کرو میں توڑھے نہ لگلی گال پھر یاد دے بھی کارلا مگر تو سن صرف اپنا اے داس دے ہو کہ مرزا غلام حیات صاحب نے کی دس ہے کہ کتے فہوت ہوئے ہیں گال مکلی گالے ہو سیال صاحب کہ ایک وقت دے ہو ایک ہی موضوع ہوئے تو زیادہ سے بہتر ہوئے گا دے تک گالے کرنا ہی آسان ہوئے گی جے ایک وقت دے ہوئے داس موضوع کھول لانگے تو کسے نو کوئی سمجھ نہیں آئے گی بس رولا اور وہ وقت دے ہوئے گا مسال دے تو اور دے تو ہی ہوں تین موضوع چار چھیڑ گئے ایک کہ مرزا صاحب دے جڑا حیات دا کی دا ہی حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم دا کی اے کی دا رکھن تو بعد کوئی نبی بان ساگتا ہے دوسرا تو سی کیا کہ جی مرزا صاحب تو بعد ہوں کوئی وحی ہو نہیں ہے قرآن جو سانوے ثابت کار دو پھر گلت گالے ایک موضوع تو رہو موضوع اے ہوئے کہ کی انبیاء اللہ تعالیٰ دی رہنمائی تو بغیر دروس تقیدے ہوں دے نہیں یا نہیں انبیاء دا جو عقیدہ ہوں دا ہے انبیاء دا جو دعویٰ ہوں دا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی وحی تو بعد درست ہوں دا ہے یا اللہ دی وحی تو پہلی ہوں یا درست ہوں دے نہیں اللہ دی وحی تو پہلی ہوں یا سارا کو شکر اندے ہوں دے نہیں جو اللہ تعالیٰ کو کروانا چاہتا ہے یا جدو وحی ہوں دی ہے جدو اللہ تعالیٰ رہنمائی کردہ ہے او اسٹرہ میں سارا کام ہوں دا ہے تو یقینی تو ارتدہ جواب ہے کہ جدو انبیاء کی طرف اللہ تعالیٰ دی وہی ہم دیئے کسے نبی دے ہوتے تو پھر وہ اپنا جڑا کی ادھا ہندہ ہے اپنی سوچ ہندی اپنے جو کچھ ہندہ اللہ دی وہی دے تابقہ دے ایک گال دوسری گال میں تیانے دیکھئے کہ تسی دیکھو تسی کہنے دیئے ہو کہ مرزا صاحب نے نوی شرکیا کی دا کیا اس ٹیم کیا ہے کہ جدو تسی اللہ تعالیٰ دے نبی دی گل نام انوگے تو ایک طریقہ نبی دا انکار کروگے تو اللہ دا انکار ہے اللہ دا جدو انکار کروگے شرکی ہے اللہ دا کسے بھی گال دے ویچ انکار کرنا اور شرکے کسے ایک کی دے چلی مثال دا تو عورتے ہیں جنیاں کوراں بنیانے کوراں دوتے جانا ہے نا دا چادنا چنانا بھی تا شرکیا کی دے لیکن لوکی نہیں ماندے پہ اس چیز نو جدو ایک نبی آکے کہ چیز کہا دے اندہ ہے کہ اے کام کرو نماز نو چھڑنا وی شرک ہے نماز نو چھڑنا وی شرک ہے نماز نا پڑنا وی شرک ہے شرک اے ہی نہیں اندہ کے سامنے بہتر آکے تو ہی پوجا کرو شرک ہر او کام میں جیڑا تس تیانو اللہ تس گافل کر دے یہ تیانو اللہ تس لاوہ کوئی بھی حاجت کوئی بھی ضرورت جیڑی تیانو اللہ تس گافل کر دیو خدا تو گافل کر دیو خدا تو ہٹان دی ہوئے وہ شرک ہے یا کوئی بھی ایسا کام جیڑا اللہ نے حکم دیتا ہے پتیانو پتا ہے کہ اللہ دا حکم ہے تس ہی انو نہیں ماندے پی تو وہی شرک ہے مثال دا تو رہتا ہے لیکن اللہ تقرب الزنا تو ہی اللہ نو تیانو پتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے اللہ تقرب الزنا کہ زنا دے قریب نہیں جانا پھر بھی تو ہی زنا کر دے کوئی بندہ تو شرک اس گال نو مدرہ صاحب نے اپنی اوز گال دے ویچ بیان کیتا ہے کہ جیدو ایک واضح حقیقت ہے اڈسا ہم نے کھول جان دی چیز آیا جان دی تو پھر ہوتا انکار کرنا شرک ہوتا جننی دیر تک وہ دے بارچ نہیں دسیا جان دا نہیں پتا ہوتا وہ آم ہوتی انبیاء بھی ہوتی ہوتی ہوتے جی میں تیانو دیتی ہے مثال کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم فیرون دی اطاعت کر دے رہنے فیرون دے کین دے اتے بنی اسرائیل نو کنٹرول کر دے رہنے بنی اسرائیل انہ دے کین دے اتے فیرون دے کین دے اتے موسیٰ انہ نو کنٹرول کر رہنے ہیں قدی نی ہی انہ دی ازادی دی انہ گال کی تھی اللہ دا حکم آیا انہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جدو تاک جی جدو تاک کسے بھی نبی نے اپنی اپنی ذات اپنی ذات واسے کسے اللہ تعالی دا کوئی شرک نہیں کیتا جس طرح تسیح کہا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی صدح شرک نہیں کیتا جس طرح تسیح پروکفار موسلمان تھا اللہ تعالیٰ نے بلکہ موسلمانہ دے آلم سن محمد صاحب نے انہ دے بارے چیل لکھی آئے کہ چودہ سو سال دے اسلام دی انہی خدمت ہی نہیں کیتی جنہی میتر صاحب نے کیتی ایک اگر کسے ایک انسان جڑا جننے کوئی ایک آلم ہی کوئی فتنہ پھلا ساکتا با کوئی تے تھا ڈی میرے برگا تے کوئی فتنہ نہیں پھلا ساکتا نہیں آلم تے انہو سچی گالوی دستے تے اگر او تے انہو فتنہ لاغ دیو ہے تو پھر تے انہو سمیدہ نہیں ہے اے تے یہودی بھی کہیں دے نگے نبی پاک صلی اللہ نے فتنہ پھلایا ہے یا جننے میں انبیاء آئے تے یہودی انہو میزاق صاحب نو کیوں نہیں فتنہ سمجھن دے کیڑا یہودی موسا ملک صاحب جان دےو یار میری گال سن لو کدے چلے ہو کچھو کچھو تو انہو واپس لائیا مانگے یار یہ توڑ چلے جے پرا سیال صاحب تے آج جاست میں گینا آئے جی جناب کالو صاحب تُو سم میرے نال گال مکمل کرو تُو سم کچھ گلان کیتی یا نے کچھ اور کار لو کر نہیں آنے تے میرے نال کرو گالے میں گینا کافی ہو گیا تے ایک موضوع ترہیے تے وہ بہترے جب موضوع بہت زیادہ ہونگے تے وہ سمجھنی کونی جونی ایک موضوع تیار کریے تے او دے تے گالے کریے جی آن دے موضوع جوڑا تے آنو پساندہ تُو ہی اور رکھ لو میں ہمیں نہیں کہندہ کہ موضوع میرے پساندہ دا رکھو جوڑا تے آنو پساندہ اور رکھ لو لیکن موضوع دی ترتیب اے ہو جی انہیں جائے دیے موضوعات دی کہ جڑی سنن آلینو بھی سمجھ آئے اور سانو بھی سمجھ آئے علم حاصل بھی ہوئے اور علم اگے بھی پہنچ آیا جائے جڑا تے آڑے گل ہوئے تے اس طرح موضوعات دی ترتیب راکھے دے گالے کریے جی دو ہے بے سری گالوں دیے نا سیال سا تو ہی سمجھ دار ہو بزرگ ہو تو ہدا کوئی فیادہ نہیں ہندہ کوئی کوئی گالکار چھڑ دا کوئی گالکار دے گا کوئی تو پکی تو تو ہدا مزا نہیں ہندہ جی جی بے کالوں صاحب ہون تو سا میں اگے اینڈ تے ختم کر دیتا سی ایک سمجھ دی گال ساری بے یا تھا میں نے وہی داست دے ہو جس دے مان لے ان دا ذکر ہوئے تھے یا تو سا اپنا عقیدہ داست دے ہو کہ مرزا غلام امن صاحب نے کیا کہ حیسیٰ علیہ السلام نے کتھے موت آئی اور کتھے کتھے میں کتاب میں پڑے ہوئے نہیں ہے کہ میں نے نہیں پتا میں نے سارا پتا کہ کتھے حیسیٰ علیہ السلام نے تو اڈے حقیدے دے مطابق موت آئیے میں تو اڈے تو سننا چاہنا جدھوں تو سا اپنا سارا عقیدہ بیان کر دے ہوگے تے کوئی نہیں اسے تے ہی گال کر لے مانگے رولا کوئی نہیں تے یہ کہیں دے ہو تو میں تو اڈے ہونے جواب دے ماں یا اپنا عقیدہ بیان کر دے ہو میں نے یہ تو سا داست دے نہیں میں تے کہاں گا کیسی ایک موضوع تے گھر گے تو اڈے تے گال کریے تو ہی بشاک وفات عیسیٰ دا جڑا کیتا ہے اڈے تے بحث کر لو اڈے تے مناظرہ کر لو اور وہ بہتر رہے گا بشاک ختم نبوت کر لو بشاک صداقت ہے مرزا غلام احمد کار دے نہیں علیہ السلام دے صداقت کر لو جڑا تے نبسان دے اڈے تے گال لو لیکن مناسب طریقہ ہے اندھا جڑا سی سمجھنے ہیں کہ پہلوں حیاتی وفات عیسیٰ دے گال لو پھر ختم نبوت گال لو اور پھر جا کے مرزا صاحب دے صداقت دے گال لو تو گال سنے نارے نو ہی سمجھان دی اور سانوں تے جے تُو ہی عزت عیسیٰ دی حیاتو وفات دے کرنا چاندے ہو تے او تُسی منو اپنیا مسلمات داس دو میں اپنیا مسلمات داس دینا میں اپنا کیدہ بھی داس دنگا تو اسی بھی اپنا کیدہ داس دو تو دیتے کال گال کار لینے اکی کانٹے دا ٹیم راک رہے ہیں دو دا کیا اندھا تریقے نا گال کار لینے جیے کالوں صاحب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دیکھو کوئی ساڑی لڑائی تھا نہیں ہے اپنا اصل مقصد ہے دیکھو اپنا اپنا ایک بیان کرنا اور اس سے سوچنا گور کرنا تو اڈا بھی اک بندہ میرا بھی بندہ یہ نہیں ہے جو اساں کوئی لڑائی رکھنی ہے اگر دیکھو تو ساں اپنا اکیدہ بھی بیان کر دیو عیسیٰ علیہ السلام دی موت دے بارے تو اڈا کی اکیدہ لیکن سارا بیان کرنا میں بھی اپنا بیان کرنا کہ میرا اکیدہ عیسیٰ علیہ السلام دے بارے کی ہے او دے میں اپنے قرآن و حدیث دلائل دینے ناال کوئی تفسیر جڑی جز ضرورت پوے گا میں پیش کر دیں گا جڑی توڑے واسطے حجت ہوئے گی تو ساں اپنا جو پیش کرنا میں اداس دے ہو پہلے اکیدہ لیکن تاہی کر لینا اکیدہ تاہی ہو جاوے گا اس تو بعد گال کر لینا کوئی رونا سیال بھائی گال لے ہیں دیکھو ایک اکیدے دیمی کئی جوز ہندے نے مثال دے تو عورتے اگر حضرت اسی حیاتی سادے مطلقی گال کرنے ہیں تو حیاتی سادے بھی کئی جوز میں کہ اسمان تے گئے میں ایک منٹہ کر لوں ساب تھوڑی جا اداس دےنا میری گال سن لو اس سارا مسئلہ تاہی پیدا ہوئے ورنہ اوہی گال آگ گئی کہ یہ حیات کوئی مند ہے یا مرزا غلام و منصابی مند ہے اس دی کچھ وجوہ آتا ہے بھائی قرآن دے ویچوی کچھ وجوہ آتا ہے ان تک مندے نے ورنہ سادہ بھی دماغ خراب نہیں یا ساں بھی کیوں مندے پیا جان کے کوئی جہنم نہیں خرید دا یہ ان نظرم دی پئی میں جاننا میں جانا تھا میں انہوں کا دی ضرورت ہے میں کوئی غلط قید رکھا اس واسطے ہر کوئی اپنا سمجھا نہیں کوئی غلطی لگ سکتی یہ غلطہ لے دا پہلے نمبر تیتا ہے ایک جڑے یہودی عیسیٰ علیہ السلام دے بارے جو کچھ منصوبہ بنا رہے سی وہ دے ویچ کی ہویا کی نہیں ہویا سادہ کی دا دیکھو وہ اس دے ویچ ذرا بھی نکام یاب ہوئے اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام نو آسمان تے اٹھا لیا او انہا واپس ہونا تو ہڈا عقیدہ دے بارے کی ہے کہ او تھے عیسیٰ علیہ السلام دے نالکی کچھ ہویا ہے